Dear little friends, today we will learn and grow. Learning سے growth ہوتی ہے. So sight words are the words that appear most frequently our reading and writing. آج ہم sight words کے بارے میں سیکھیں گے. Sight words وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور لکھائی میں سب سے زیادہ بار بار نظر آتے ہیں آنکھوں کے سامنے. تو آج ہم all are this and their sight words کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو چلیں آتے ہیں سب سے پہلے آر کی طرف. آر کو اردو میں ہیں جمع کسی کا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے first let's look at the word are تو اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ word are کیسے استعمال ہوتا ہے. they are happy آپ دیکھیں یہ تین بچے ہیں اس لئے ان کے لئے آر استعمال ہوتا ہے. وہ خوش ہیں وہ خوش ہیں تو آر کا معنی ہے ہیں. اب ہم next word لیتے ہیں all all کو اردو میں تمام اور سب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے all the apples are red تمام all the apples are red آپ دیکھ رہے ہیں جسنے بھی سیب ہیں وہ سب red ہیں. تمام سیب لال ہیں اور آپ نے دیکھا کیونکہ ایک سے زیادہ سیب ہیں تو یہاں پہ ہم نے آر استعمال کیا اور all سب کے لئے. پھر اس کے بعد next word ہے this this جو ہے وہ یہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے this is my toy یہ بچہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہے this is my toy یہ میرا کھلونہ ہے تو this کا مطلب ہوتا ہے یہ جہاں پہ بھی آئے گا جو قریب ترین چیز ہوگی اس کے لئے next words ہے their their کو اردو میں ان کا ان سب کا کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے this is their house یہ ایک فیملی ہے ماں باپ اور بچے تو یہ ان کا گھر ہے یہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ان کا گھر ہے their تو well done you have done a great job آج ہم نے four words سیکھے are all this and there امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں share کریں